موسیقی 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 ٹھیک ہے چلیے جی آپ آغاز کیجئے ایکٹیویٹی کا ہم بات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں لائبہ خان ایکٹنگ کا شوق تھا شروع سے تھا بچپن سے تھا یا پھر میں چائل سٹر سے کام کر رہی ہوں مجھے 22 سال ہو گئے شو بیس میں میں سات سال کی تھی جب اس شو بیس میں آئی تھی اور پاکستان کے سب سوپر دوپر ڈرامے بھی ہیں پی ٹی وی کے اور ماشاءاللہ اب موویز کر رہی ہوں مطلب ساتھ ایزا ڈریکٹر بھی ہوں اور اپنے کام کو اب نیا نیا ٹیلنٹ لے کے آرہی ہوں ساتھ ساتھ مطلب جتے بھی پرجیکٹ ہے اس میں آپ دیکھیں جب آپ ایک آرٹس بنتے ہیں تب آپ کی اپنی لائر ہوتی ہے پھر آپ جب ایک ڈریکٹر بنتے ہیں تب آپ کی اپنی پیس چان ہوتی ہے لیکن ابھی میں انشاءاللہ ابھی انڈیا کا بھی پرجیکٹ کیا ہے میکہ کے ساتھ اور سوپر ہٹ گانا جائے گا انشاءاللہ نیو یار پر میرا خیال سے وہ آرہا ہے تو جب آپ دیکھیں گے تو ایک الیک سی پیس چان آپ کو وہ بھی نظر آئے گی ایک ایٹم سانگ کیا ہے میں نے اچھا ایٹم سانگ کیا ہے لائبہ اکسر ہوتا ہے کہ ہماری پرم انڈسٹری جو ایک وقت تھا روچ کا ایسا نہیں رہا پوشش تو کی جارہی ہے بہتر کیا جائے نہیں نہیں الحمدللہ ہمارا پاکستان کسی سے کم نہیں ہے پاکستان ابھی بھی سب کچھ برکر آ رہا ہے کام کرنے والے بندے ہوں تو کام اچھا ہوتا ہے اور ماشااللہ کام اچھا ہو رہا ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کام ختم ہے ہی نہیں ہے جہاں پہ دیکھیں ٹیلینڈ بھرا پڑا ہوا ہے ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلینڈ ہے کہ ہر بندہ جس کو دیکھ لو آپ وہ آرٹس بنا ہو رہا ہے اور ماشااللہ ایک سے بڑھ کر ایک کام ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہ لوگوں نے جوٹ بولا آپ کو کہ کام نہیں ہو رہا ماشااللہ ایک سے بڑھ کر ایک کام ہو رہا ہے اور دیکھیں ہماری اندیسٹری دوبارہ سٹارڈ ہو گی کراچی میں تھی آپ لاہور میں بھی ماشااللہ ایک سے بڑھ کر ایک کام ہو رہا ہے کیوں سائے لہب بتائیں ایسے ہی ہو رہا ہے ان کے ابھی ماشااللہ پرجیکٹ ابھی ایک ان کا بھی ویڈیو سنگ کر رہی ہوں تو مطبق دیکھیں آپ جب کام کرتے ہیں تو کام کے ساتھ ہی آپ کی ورث کا پتہ چلتا ہے اور جب ابھی میں نے جو 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 گانا کیا وہ ماشااللہ بہت ہی پیارا اس کے بعد میں نے کیا بھی مطبق مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں سکھو کے ساتھ ہی دیپینٹ کر گیا مطبق میں جتنے بھی چار پر جانے جتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کام کریں گے اتنی زیادہ آپ کی پہچان بنتی جائے گی پہچان بنتی جائے گی پہچان بنتی جائے گی سہار آپ کی طرف آؤں گی اکسر جو پیرنٹس ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ بچے گانے کی طرف چلے جائے یا پھر ایکٹنگ کی طرف چلے جائے وہ کہتے ہیں بس پڑھاکو بچے بن کے رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے ہمیشہ بڑے میرے بڑے بھائی ہیں کامرہ حسن کافی سارے سانگ میں نے کمپوز کی ہیں لکھے بھی ہیں بابا مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں خالق میں لہور میں خالق ساتھ رہتا ہوں ہمیشہ بڑے سپورٹ کیا ہے ہمیں آپ سے کہیں گے آپ ہمیں لائیو کیا سنانے والے ہیں آپ پاکستانی ٹراک کوئی سنائے سفیانا تھوڑا سکسیت سورٹ جی 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 ضرور ہمیں میکر بہت لیسی شکر اگر ہم نے شکر دیا ہمیں پڑ پڑ علم تے فازل ہوں موسیقی ہو جیڑا گھر بیٹھاو پھڑی آنائی ہو لڑنا روز شیطان دنال ہو کدے نفس اپنے نل لڑے آنائے بولے شب آسمانی اددیاں بھڑوں نہیں ہوجیڑا گھر بیٹم پھڑے روناں کیا بات ہے ساہر آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے یہ سیکھا یا پھر گوڈ گفٹیڈ تھا نہیں آبیسلی یہ گوڈ گفٹیڈ ہی ہوتی ہیں چیزیں آپ کو پولیش کرنا پڑتا ہے اب آباس ہے میرے افستاد ہے اور کامرانسان ہے بابا مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں سیکھتے رہے ہیں کلاسیکل بھی سیکھتے رہے ہیں تو آبیسلی بیڈلنگ کی بیسمنٹ یاگرہ سٹرانگ نہیں ہوگی ای بی سی نہیں آتی ہوگی تو آپ کو جہاں بلکل بنیادر سٹرانگ ہوں گی پھر ہی بیلڈنگ جو ہے وہ اپنے آبوتاب کے ساتھ بیشتوں میں سیکھ رہا ہوں زیادہ میں نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کبھی ووکل سوڑے بہتر ہو رہے ہیں شہد پتہ نہیں میں نے کیسا پڑھا ہے میں نے آپ کو گھانے کا بتایا وہ آرہا ہے نیو یار پہ اور ماشاءاللہ آپ کو بتایا کام تو چلتے رہتے ہیں اس دو مہمیں میں نے اتنے پروجیکٹ کر کی ہیں کہ مجھے خود پہ بھی یقینی آرہا کمیشن کی ہے میں نے ماشاءاللہ مطلب اس دفعہ ہم نے نے میرا خیال سے سب سے زیادہ کام کیا ہے ہم نے میرا خیال سے زیادہ کام 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 دن رات کریں ہم نے کام 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 کیا ہے نہیں وہ کام نہیں مطلب جتنا سیلیکٹیو کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے مطلب جیسے میکا کا کام کیا ہے میکا جی بہت پیاری آپ کو بتایا ہے سنگر بن چکی ہوئی ہے اور میں ان کی دل سے تاریف کرتی ہوں اور پاکستان میں اتنے ٹیلنٹ کے ساتھ ہم لوگ جب پشتو موی بھی میں کر رہی ہوں بیسیکل تو میں پشتو ہی رہن ہوں اچھا یعنی بہت سارا ٹیلنٹ ہے جی لائبا میں جو کہ خوب آزما بھی رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم جائیں گے روبی شہزاد کے جانب کے روبی شہزاد جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں اور کس طرح سے وہ میک اپ کری ہیں روبی؟ پارٹی میک اپ ہے اور کلر جو ہے وہ ڈریس کا بلو اور پینک ہے جی جی اب اس کے ساتھ میں پیچ اور اس پہ جاؤں گے کیونکہ اس پہ تھوڑا گولڈن بھی ہے بلو کے ساتھ میک اپنے کی جی دی آئیے اور میں نے ان کو 3D Latch دی ہے کیونکہ آج کل ترنڈ ہے 3D لچ کا 3D بہت کشیل میں ہے اور بیس کو میں نے اتنی کو صوف تھی ہے مطلب ہم ترچ بھی کریں گے تو بیس ہمیں کوئی اس کی تنشن اچھا یہ لیکویڈ بیس ہے پاندیشن ہے آپ نے اس پر ایس اٹھا پیشکی ہے میں نے ہلکی سی اسٹکی ہے ٹی بی پرانٹسٹک ان کی سکن کی اقورڈن جب بھی آپ اگر کوئی چیز پر چیز کرتے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا فیرنس پر ہے تو ہم اس اقارنگ ہم بیس کی نمبنگی کافی لوگوں کو دیکھا جو گندمی کلار میں ہوتے اور ایکسٹرا فیرنس پر چلے جاتے ہیں بہت وائٹ نظر آنے کی ایکسٹرا فیرنس پر چلے جاتا ہے وہ بہت پھرنا مطلب ان کی سکنگ اچھی نہیں لگتی اور ایکسٹرا میکپ لگتا ہے مطلب ہم کریں زرور میکپ کا یہ مقصد نہیں کہ ہم سب کچھ فیس کے پر اپلائے کر لیں اس کی کلیمٹ اور ایک کونٹیٹی کے کارے ساتھ سات آپ کام بھی جاری رکھی اور ہمیں ساتھ سات بتاتی جائیے کہ کونسے کلرز آپ آپ اپلائے کری ہیں ابھی تو آنکو پر بلیک ہے میرا کل بلیک اور بلو اس کے اندر سی جو نکر ہے اس کو کرکی اور ان کے آئی بال پر پر میں تھوڑا دلیٹری شمری جو سالے روبی کریے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی بھی جائیے کہ کس طرح سے آپ شیڈز لگا رہی ہیں ڈریس کے اقارڈنگلی اور روبی ہوارے ساتھ موجود ہیں موڈل بھی ہیں اور جس کلر کے کپڑے پہن رکھے ہیں اسی کلر کی کوشش تھی جا رہی ہے کہ میکپ میں بھی جائیں جب ہم سموکی میں جاتے ہیں اس کے اوپر جب ہم گلیٹری کو یوز کرتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں کلر لائٹ ہو گیا یہاں پہ برائیڈ ہے ہاں ہم نے ہلکی سی ٹچنگ کیے گلامرز کی کلیٹر فارم ہے اور سیلور گلیٹر یوز کیا آپ نے ہاں جی اس کے ساتھ میں کپڑ کی جب اس کی پیچھو اور کپڑ کو بلینڈ کروں گی تو یہ شیڈ کا ٹاؤن چلنے جاری رکھیں پھر دیکھیں کپڑ جب بلینڈنگ ہو گی تو پھر کیا شیڈ نکلے گا اچھا روبی اب یہ سیلور گلیٹر لگایا جا رہا ہے جی آئی بال کے اوپر کیونکہ نیچے جو بیسکل میں نے گولڈن دی ہے جب دونوں شیڈ مکسنگ ہو گی تو دونوں اندر سیلور گلیٹر لگانے سے ایک دم سے کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو گیا اور شائنی اور وہ ایک فریشی لوک آ رہی ہے فریشی لوک آ رہی ہے کیونکہ جب ہم تھوڑا فینٹیسی میکپ کے طرف جاتے ہیں تو وہ گلیٹر کے ساتھ آپ کی اوپرال بہت لک چینج ہو جاتی ہے اور چونکہ اگر ہم ان کے اقارڈنگ ہم جا رہی ہیں تو ہم نے پھر وہی کلر یوز کنا اب ہم ان کے اوٹ آف لیول جو پیچ اور کپر کے ساتھ میں اوٹھاؤں گی اچھا پیری آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کچھ گائیٹ کیا ہے میں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں یا پھر جو روبی کا دل چاہا کہ یہ کلر جانا ہے اسی طرف جا رہی ہیں نہیں دونوں کی دیسیجن تھا کہ آج یہ کرنا ہے اور اس طرح سے دانس مطلب میکپ کرنا ہے اچھا تو انہوں نے مجھے کل سے ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہوا تھا اچھے کل سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا ڈریس کا بھی اور میکپ کا بھی تو اس میں آر کیا چاہتا ہے وہ آ کر لیا اور ویسے کل سے ڈیسائیڈ تھا کہ ہمیں گے موڈل میں رکھیں گے میکپ پلاننگ چل رہی ہے کیونکہ ان کے چونکہ ہر بھی بہت شورٹ ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے اسٹینشن بہت پیشن میں ہیں اور چونکہ ہم جو salons میں وہ تو اسٹینشن پر کر دکے ہیں جو گھریلو خواتین ہیں ان کو اسٹینشن میں نے 19% لوگوں کو دیکھا اور لگا نہیں پتا آج میں وہ بھی بتاؤں گی کہ ہمیں اسٹینشن لگانی چاہیے ٹھیک ہے چلے آپ میکپ بیاری رکھیں فیری سے بھی باتیں بھی کرتی ہیں ساتھ سات آپ سے بھی اچھا فیری موڈلنگ کا کب آغاز کیا زیادہ ٹائم ہی ہوا کچھ ہی ٹائم ہوا ہے کچھ ہی ٹائم ہوا ہے اور کام کر رہی ہوں اور اسٹینشن کے بارے میں آپ بتا رہی تھے کہ پہلے ہم کٹوا کے چھوٹے کر لیتے ہیں اس کے بارے اسٹینشن کی طرح جاتے ہیں بیس آج کل شوق زیادہ چڑھ گئے ہیں شورٹ رہی رکھنے کے اچھا موڈلنگ کا جو میکپ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جبھی ہم عم روٹین میں ہم بہت کم یوز کریں تو وہ بہت چاہتا ڈیفرنٹ ہوتا ہے عم روٹین میں ہم بلکل بھی ایسا اچھا بہت کم یوز کرتی میں میکپ اتنا یوز نہیں کرتی ٹھیک ہو گیا نیچرل میں جو لوگ آتی ہے جب تک میکپ نہ ہو مزا نہیں آتا آپ کا مکارا جو ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم جائیں گے جی ساہر کی جانب اور ساہر سے کہیں گے کہ کیا سنانے والے ہیں اگلا ٹریک ہمیں ایک فاس ٹریک ہے آپ کو جی ضرور میں کچھ موف کر سکتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں گا نہیں آپ بہت کل موف کر سکتے ہیں بہت کل کھڑے ہوکے محتاط انداز میں موف کر سکتے ہیں پیہو پیہو بولنا تینو سن پا پیہا بول دکھی نمہ نمہ بولتا سی پیہو پیہو بولا تینوں سن پا پیہاں بول دکی او چلاکو چھوڑ چلاکی نمہ نمہ بولتا سی لگیاں نے وگیاں نے اے ہو جیاں لگیاں ہو یا میں موکی پیپو کارا گیاں کی نظارا کی یہ حال سناوا جی میرے دل وٹ رہ کے دل دے گنجل کھولنی پیہو پیہو بولا تینوں سن پا پیہاں بول دکی پیہو پیہو بولا تینوں سن پا پیہاں بول دکی موسیقی 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 ہمارے بھی ہے یہ گلٹرز ہے یہ شمر جو ہیں فیصلے ہیں آج کل آپ کا پتہ ہے شاہدی ہے چیزیں ہیں اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا کہ ہماری اوورال لک پہلے سے چینج ہو پہلے ٹرنڈ تھا مات میں جاتا تھا سارا اب اس سال جو ٹرنڈ ہے فینٹسی شمری میکپ بانگ رہے لوگ جس میں وہ گلو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گل اچھلے رو بھی فائنل تچ دیں پھر ہم بازید باتشید بھی کرتے اور ریڈ لپسٹک لگائی چاہ رہی ہے نہیں میں نے پیچ پہ ہی جاؤں گی یہ اٹھا ہی ان کی لپس کا چونکہ ان کی لپس بہت باریک ہیں اور اگر میں لائٹ پیچ پہ جاؤں گی تو پھر یہ انہینس ہی ہوں گے ٹھیک ہے ان کو تھوڑا پرومننٹ کرنے کے لیے اس کے اقارڈنگ ہے مطبہ اٹھا ہی رہی ہے سنٹر میں پیچ پہ ہی جاؤں گا چلی انجی فائنل کیجئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاشٹ پہ کیا کلر ہوتا ہے کیونکہ آئیز جو ہیں وہ کافی زیادہ گلیٹری ہیں اچھا لائی بھا آپ کی دانی باؤں گی آج کل پروجیکٹ بھی آپ کے چل رہے ہیں اور خوب جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے تو اپنے لیے کس طرح سے وقت نکالتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت زیادہ فات اپ ہو جائے کہ نہیں اتنا زیادہ کام مجھے نہیں کرنا آج ہوا تھا مجھے صبح کیونکہ کل کی بات تو ایک الگ متر ہے آج ہوا تھا جب میں صبح اٹھی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ میں رات کوئی شادی پہ بھی تھی تو میں آئی ہوں تین بجے آچھا پھر میں دوبارہ گھر آئی ہوں پھر میں نے ملتب مجھے فیل ہوا کہ نہیں میں نے کب آنا ہے اور کب جانا ہے پھر دوبارہ میں چلی گی گھر میں فائملی میں فنکشن تھا تو صبح جو اٹھنا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا سٹرگل ہوتا ہے سردیوں میں اور جب سردیوں میں میں اٹھ ہوں صبح میرے بھائی نے مجھے 6 برزے کا اٹھایا ہوا کہتا جلدی سے اٹھ جاؤ کیونکہ لگا تھا ڈیٹ ہفتے سے مجھے صبح جلدی ہی اٹھا رہا ہے آپ کو بتا سٹ پہ جلدی پہنچنا ہوتا ہے سردیوں کے دینیں اور چھوٹے دینیں بہت شکریہ لائبہ آپ نے پرگرم کلیے وقت نکالا ہے ساہر آپ کا بہت شکریہ لیکن ابھی ہم نے آپ سے ایک ٹریک سنا ہے روبی یہاں پہ مصروف ہیں فائنل ٹچ دے رہی ہیں جی لپسٹک کو اور ساتھ میں فیری بٹ موڈل بھی ان کے ساتھ موجود تھی یہاں پر پہنچی ہیں لیکن ابھی وقت ہے ایک تتام کا پروگرم کا لیکن جاتے جاتے جو ہے وہ ساہر ہمیں ٹریک سنائیں گے انشاءاللہ کل سب نو بچ کے پانچ منٹ پر ہماری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں اپنے نیک حوالوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ نیکے باہر جی ساہر موسیقی 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 موسیقی